دوستو اگر آپ بھی ویرات کولی، فافٹ پلیسس اور ایم ایس دھونی کو بہترین کھلاڑی مانتے ہیں تو ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا دوستو جیپور کے میدان میں ونٹیج آرسی بھی دکھ گئی اور اس میں ویرات کولی اور فافٹ پلیسس نے شیر کترہ تہارتے ہوئے رور کرتے ہوئے آج سوائی مانزنگ سٹیڈیوم میں چار چیند لگا دیئے اپنی زبرتست بلے بازی سے اپنے دم پر دوستو انہوں نے کیسے دس آور کے اندر ہی میچ کو ایک پرفہ بنا کر آرسی بھی کی جیت کا فرمان سب کو سنا دیا تھا ان دونوں کی خطرناک بیٹنگ اور کولی کے خاص ریکارڈ کا ویڈیو آپ کو دکھانے جا رہے ہیں لیکن اس سے پہلے آپ سبی کا کیا ماننا ہے ویرات کولی اور ساتھی ساتھ ہاردک پانڈیا میں زیادہ بہتر کھلاڑی کون ہے نیچے کمنٹ کرنا نہیں بھولیے گا دوستو آئی پیل کی سبھی ٹیمیں ایک طرف اور آرسی بھی کی ٹیم ایک طرف ہے آپ کو بتا دے کہ آرسی بھی کی ٹیم اس بار بھی کچھ بہت زیادہ اچھا نہیں کر پائی لیکن کچھ اچھا ہو رہا ہے ان کے ساتھ تو ان کا تابڑ توڑ سپورٹ سسٹم جو ہر بار ہر سیزن میں ان کے ساتھ کھڑا رہتا ہے اور اس بار بھی کچھ ایسا ہی ہو رہا وہ جیتے تو ایک ہی میچ ہے لیکن ان کی ٹیم کے فینس چاہتے تھے کہ وہ جیتنا کنٹینیو کرے تب ہی تو آگے پہنچ پائیں گے آرسی بھی کی ٹیم دوستو اپنا پہنچا مقابلہ کھیلنے کے لئے سوائی مان سنگھ سٹیڈیم میں پہنچی پچھ بلے بازی کے لئے بہت زیادہ انکول ہے سٹیڈیم بہت زیادہ بڑا نہیں ہے اوپر سے راجستان رولز نے پہلے گیند بازی چنلی تھی سوچا ہوگا کہ ارلی ویکیچ مل جائیں گے اور اچھا خاصا پکڑ بنا کرنا آرسی بھی کی ٹیم کو تھر پکڑیں گے لیکن ویرات کوہلی اور فاف دوپلسز کو چھوڑی موڈ میں آئے تھے کپتان فاف دوپلسز جن کا بلہ پورے سیزن اب تک خاموش رہا وہ نہ صرف آج دوستو دھارتے ہوئے کوہلی کے ساتھ قدم سے قدم ملا کر چلے بلکہ ایسی بلے بازی کری کہ ٹرینٹ بولٹ برگر سے لے کر آویش خان تک کے بولٹ ڈھیلے ہو گئے دوستو پاری کے پہلے آور بولٹ ڈالتے ہیں دوپلسز نے انہیں چوکہ جڑا دوسرے آور میں برگر کو کوہلی چوکہ جڑتے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ اس آور کی لاش گیند پر بھی چوکہ آ جاتا ہے پھر دوستو تیسرے آور میں کوہلی بولٹ کو چوکہ جڑتے ہیں اور چوتھے آور میں سب سے زیادہ مزا آتا ہے جب دوستو ویرات کوہلی اور ساتھ ہی ساتھ دوپلسز مل کر برگر کی پٹائی کرتے ہوئے ایک چکہ جڑتے ہیں اور ایک چوکہ بھی جڑتے ہیں اس کے بعد دوستو چھٹے آور میں آویش خان کو ویرات کوہلی چوکہ لگاتے ہیں اور اسی آور کے اندر وہ اپنی ٹیم کے پچاس رن بھی پورے کروا دیتے ہیں دوستو بولٹ کو پھر آگے چل کر ڈپلسز سے پاری کے نووے آور میں اچھے سے رگڑتے ہیں دو بیک ٹو بیک چھکے جڑ کر اور چہل کو دوستو کولی چکہ لگا کر پہنچ جاتے ہیں اپنے پچاسا کے بے حد کری اور پھر تو اس کے بعد کولی نے مڑ کر دیکھا انہیں چھکوں میں ہی ڈیل کیا دوستو انہیں چہل کو چھکا جڑنے کے بعد گیارویں اوور کی چوتھی گیند پر ریان پرہ کو بھی چھکا لگایا اور پاری کے بارویں اوور میں آویش خان کو جب جیسے انہوں نے ایک رن لگایا تو ان کا پچاسا پورا ہو چکا تھا ان فیکٹ دوستو گیارویں اوور میں ہی آرسی بی کی ٹیم کے سو سے زیادہ رن ہو گئے تھے اور وکٹ ایک بھی نہیں گرا تھا اتنا انہیں دوستو ویرات کولی نے آج اپنی ساٹھ سے زیادہ رن کی پاری کے اندر ساڑھے ساتھ ہزار رن آئی پیل میں پورے کر لیے ہیں یہ ہیں دوستو ویرات کولی جنہوں نے نہ صرف ایک ہیرو جیسی بلے بازی کری بلکہ اتنی زبردست پارٹنشپ بھی بنوائی بس اب سکور کو دوستو کے پار لے جانا تھا جو کولی ڈپلیسز کرنے میں سکشم تھے لیکن آپ سبھی ان کی اس تابڑ توڑ بیٹنگ کو جنہوں نے راجستان کی اکڑ اور کمر دونوں کو توڑ کر رکھ دیا ساتھ ہی کولی کے ریکارڈ کو بھی دس میں سے کتنے نمبر دیتے جائیں گے نیچے کمنٹ سیکشن میں بتائیے گا ہمیں اور ابھی سبسکرائب بھی کر لیجئے ہمارے یوٹیوب چینل کو دنے بات